ہیلو دوستوں ایڈوکیشن پاورہب میں آپ کا سواگت ہے آج ہم راجستان پولیس کے جو سی پارٹ کی تیاری کروائیں گے جس میں ٹوٹل پینتلیس کوشن ہوں گے لاسٹ میں آپ کو اس کا ٹوٹل کا آپ کو بتانا ہے کہ کتنے آپ کے صحیح ہے تو شروع کرتے ہیں اس سے پہلے میں بتا دیتا ہوں کہ ابھی تک جس نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے ایڈوکیشن پاورہب کو تو جلدی سے جلدی سبسکرائب کر دے تاکہ آپ کو ڈیلی مورننگ اور ایوننگ میں ایسی پینتلیس کوشن ملتے رہے ہیں اور یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ مورننگ میں آٹھ بجے جنرل سائنس کی کلاس ہوتی ہے جوتی میں ہم کی اور ایوننگ میں ساڑھے آٹھ بجے سویتہ میں ہم کی کلاس ہوتی ہے پولیٹکس کی تو ان کو بھی ضرور دیکھنا کیونکہ ہر ایکزام میں پولیٹکس کے اور جنرل سائنس کے کیوشن پوچھے جاتے ہیں تو شروع کرتے ہیں پہلا کیوشن اپنا سمتتہ پرابتی کے بعد گرادستان میں سب سے پراجین و سب سے نوین ریاست کون سی تھی تو سمتتہ کے سمیں کتنی ریاست تھی ٹوٹل انیس ریاست تھی تین ٹھیکانے تھی ایک کے اندر شاشت پردیش بھی تھا ہاں جی ایک کے اندر شاشت پردیش بھی تھا کتنے تھی انیس ریاست تھی تین ٹھیکانے تھی اور ایک کے اندر شاشت پردیش بھی تھا ہاں 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 اور اپنا جو ایک ہی کرن کا بھی شٹارٹ ہوا 18 مارس بہت 1948 کو وہ سماپت کب ہوا ایک نومبر بہت 1956 کو اس نے میں کتنا ٹائم لگا آپ کو پتا ہے آٹھ ورس ایک ہی کرن میں کتنا ٹائم لگا سہت مہا اور چودہ دن لگے تھی تو اس میں سب سے نوین اپنے پرانی ریاست کون چی تھی اور سب سے نیون ریاست کون چی تھی ہاں جی تو میوار اور جھالاوار سب سے نوین تو جھالاوار تھی اور سب سے پرانی تھی میوار اس کوشن سے اتنی ہی جانکاری ملتی ہے تو چلتے ہیں راجستان کے ایک ہی کرن کس چطورت چرن کو کس نام سے جانا جاتا تھا چطورت چرن کو تو اس میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو پہلا کون سا تھا پہلا چرن تھا متشیہ ہاں جی سنگ دوسرا تھا پوروے راجستان تیسرا تھا سینکت راجستان چوتھا تھا چوتھا تھا چوتھا تھا بتا سیاہ کرا دیتا ہوں یہ ہوتا 18 مارچ 1948 کو پھر اسی کے سات دن بعد مطلب پتیس مارچ کو پوروے راجستان اور اس کے پوروے راجستان اس کے بعد اسی کے ایک مہینے بعد مطلب ایک مہینے بعد اسی کے پہلے سات دن سات دن کے بعد اسی کے ایک مہینے بعد ایک مہینے بعد مطلب 18 اپریل کو 18 اپریل اٹھار سو اٹھار سو اٹھالیس کو اٹھار سو اٹھالیس میں ٹوٹل کتنے ریاستت کا ہوگا تھا کتنے چرن ہوئے تھے ٹوٹل تین چرن ہوئے تھے تو پھر اسی کے ایک مہینہ ایک سال اور بارہ دن بعد ورد راجستان کا مطلب تیس ایک سال اور بارہ دن بعد میں تیس مارچ 1948 کو 1950 کو ورد راجستان کا درمان ہوا تھا اسی دن ہم راجستان دیوس بھی مناتے ہیں راجستان دیوس ہاں جی راجستان دیوس اور ورد راجستان کے جو پدھال منتری تھے ہیرالال ساستری تھے اور مہاراضہ پرمکھ تھے بھوپال سنگھ تھے راج پرمکھ مان سنگھ تھے ہاں جی تو اسی کے ساتھ اپنا اس کوشن سے اتنی ہی جانکاری ملتے ہیں ملتی ہے اور راجستان کو جی پور بنا دیا تھا ورد راجستان کے ٹائم راجستانی راجستانی فکس کر دیتی چیپور اور اس کا ادھگاٹن گرتہ بھی پوچھتے ہیں تو ادھگاٹن گرتہ کیسے یاد رکھیں گے گوڑ گل گوڑ گل چاچا نہرو چاچا پٹیل چاچا پٹیل تو پہلے چرن کا گوڑ گل تھے ادھگاٹن کرتا دوسرے میں بھی ادھگاٹن کرتا گوڑ گل تھے تیسرے میں چاچا نہرو مطلب چاچا کس کو بولتے ہیں پنڈیت جیمالال نہرو کو اور چوتھے میں ولبائی پٹیل تو اس سے آپ کو یاد رکھنا ہے تو اس کا انثر ہو جائے گا ڈی بہت ہی ساندھا طریقے سے آجی راجستان میں سربادیک گام کس جلے میں بسے ہوئے ہیں جلدی کومنٹ کیجئے آپ کے پاس پانچ سیکنڈ کا ٹائم ملتا ہے آجی تو اس کا انثر ہو جائے گا سری گنگا نگل سب سے کم پوچھے سب سے کم سب سے کم کس جلے میں گام ہے تو ہو جائے گا سی روئی نیسٹ کسن ناگ پھنی ایم سدنگٹ کی پھاڑیا کس جلے میں وشترید ہے سدنگٹ کی پھاڑیوں کے بارے میں بہت زیادہ پوچھتے ہیں جلدی کومنٹ کیجئے ہو یا recording ہیں ڈا ہم 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 م تو اس کا انثر ہو جائے گا mound سدنگٹ کی پھاڑیا کا ڈا پر میں آہ ڈا 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 پسچمی راجستان میں پائے جانے والا ویہ ویسیلا صرف جو سانس میں ویس بھی دیتا ہے مطلب وہ سانس کو پیتا ہے تو کیا بولتے ہیں پسچمی راجستان کا پوچھے تو کہاں پسچمی راجستان جیسلمیر کے سائیڈ تو اس کو بولتے ہیں پیونا پیونا ساں پہ تو اس کی کیا بولتے ہیں یہ سانس کو گنتا ہے گننے کے بعد لاشٹ میں انتیم ٹائم میں یہ جو وقتی کا گنتا ہے اسی کو اپنی پونچ کی مارتا ہے چیتہ انہی پی دیکھے جاتا ہے کہ آئی بچنا ہے تو بچ لو اگر وہ اٹھ جاتا ہے تو اس کو کیا کہہ جاتا ہے اس کو اٹھنے کے بعد کیا جاتا ہے اس کو اگر سورج کی روشنی نہیں دیکھئی تو وہ ختم ہو جائے گا اگر سورج کی روشنی نہیں دیکھئی یا مطلب دھوگ نہیں دیکھئی مطلب روشنی نہیں دیکھنی چاہیے اس کو اندھیرے میں رکھا جاتا ہے پھر اس کا علاج کیا جاتا ہے اندھیرے میں رکھ گئے اس کو روشنی دیکھنے سے وہ ختم ہوتا ہے تو اس کا انصر ہو جائے گا پیونا راجستان میں واسپو اتھ سرجن کی وارشک در سب سے ادھیک کس چلے میں ہے مطلب واسپو اتھ سرجن مطلب باریس ہوتی ہے اور اڑ جاتا ہے پانی مطلب زلدی شکا ہوتا ہے تو وہ ہوتا ہے جیسل میر میں گڑیالوں کے سرکشن ہے تو کون سا اپیارنیاں بنایا گیا ہے گڑیالوں کے سرکشن کے لئے تو اس کا انصر ہو جائے گا جوار ساگر راولی ٹوڑ گڑ کھا ہے جب اج میر میں درہ بیارنی کھا ہے کوٹا میں رام ساگر کھا ہے رام ساگر دولپور میں ون بی آر بھی ون بی آر بھی دولپور میں تو اس کا انصر ہو جائے گا جوار ساگر نیکسٹ کوشن سبھی آپ کو یاد رکھنا ہے بناس ندی پر بشلپور باندھ کس ندی میں بنائے گیا ہے جو پیجل کے لئے سب سے بڑی پریوجنا ہے بناس ندی پھر کون سا باندھ بنائے گیا ہے بشلپور ہاں جی تو اس کا انصر ہو جائے گا ٹونک پیجل کی دستی سے سب سے بڑی یوزنا ہے پیجل کی دستی سے سب سے بڑی پیجل کی دستی سے سب سے بڑی بوشے تو بھی سلپور باندھ نیسٹ ویشن گوکندہ کی پاڑیوں سے نکلنے والی آیڑ ندی اوڈے ساگر جیل سے نکلنے کے بعد کیا کہلاتی ہے بہت ہی سامدار سا کیوں سنیں پٹوالی دوزہ گیرم پوچھا گیا کیوں سنیں جلدی بھی کم آٹ کیجئے کومنٹ کیجئے جلدی اور لاشٹ میں آپ کو یہ بھی بتانا ہے کہ آپ کے پینتالیس میں سے کتنے صحیح ہے آپ کا ملیانگن بھی ہو جائے گا اور ابھی تک جس نے لائک نہیں کیا ہے اور شیر نہیں کیا اپنے دوستوں کے پاس تاکہ ان کو بھی فائدہ ہو تو کیا ہے بیڑس ندی رائٹ آنسر بیڑس ندی ایشیا مہدیب کا سب سے بڑا یانتریک کرسی فارم کہاں اشتت ہے یانتریک کرسی فارم بہت واقعیشن پوچھا جاتا ہے یہ پوچھا بھی گیا تھا ایلڈی سی دوزہر اٹھارہ میں ہوئا تھا اس میں پوچھا بھی گیا گیا تھا یانتریک کرسی فارم سب سے بڑا ایشیا کا تو اس کا انسر گا شورتگڑ کپاس کی فسل کو اس تانی باسم میں کیا کہا جاتا ہے یہ بھی پوچھا گیا ہے پولیس دوزہر تیرہ ہم پوچھا گیا کیسے نہیں انگلیس کی کلاس کیلئے کومنٹ کرنا کتنے بجے ٹائم رکھے انگلیس کی کلاس کیلئے انگلیس کی کلاس پٹواری میں پوچھتے ہیں اور بی ایش ٹی سی میں پوچھتے ہیں بہت مندوں کا کومنٹ آیا سرے انگلیس کی بارے میں بتاؤں انگلیس کی کلاس کے بارے میں انگلیس کی کلاس بھی لگوائیں گے اگر آپ کومنٹ کرو کہ کتنے بجے آپ کو ٹائم سوٹے بل رہے گا اسی ٹائم کیلئے آپ کو کلاس لگائیں گے تو اس کا اندھر ہو جائے گا بڑیا بڑیا راج جی کی ویہ بولی جس میں سندھی باسا کی سبدوں کا مشرن دیکھنے کو ملتا ہے دیکھنے کو ملتا ہے سندھی باسا مطلب سندھی باسا کون بولتے ہیں سردار بولتے ہیں سندھی باسا کون بولتے ہیں پنجاب میں بولتے ہیں تو اس کا مطلب پنجاب سیٹس میں کون کون سی چلے رکھتے ہیں انمانگڑ اور گنگانگا تو انمانگڑ میں کون سی بولی بولی جاتی ہے تھلی بولی بولی جاتی ہے نیسٹ پیشن ہالا جالا ریکنڈلیا کے رچیتہ ہے بہت بہت کیوشن پچھا گیا ہے ہالا جالا کی ریکنڈلیا کے رچیتہ کون ہے تو اس کا انسر ہو جائے گا اسوردار بارٹ ڈی ایچ کریکٹ انسر آپ کو مہتر پانچ سے کیلئے ملتا ہے سوچنے کے لئے ہاں جی اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ تھوڑا ٹائم زیادہ لگے گا تو پوز کر کے آپ اس کا انسر دے سکتے ہیں پوز کر دے سکتے ہیں آپ ویڈیو کو اس کے بعد بھی انسر دے سکتے ہیں تو اسوردار بارٹ جامہ یا اکھرنگی کے اوپر کمر پر بانتا جانے والا وستر کہلاتا ہے تو اس کا انسر ہو جائے گا جلدی کومنٹ کیجئے تو اس کا انسر ہو جائے گا پٹکا پٹکا جی کریکٹ انسر ہاں جی سریر کے اوپری بھاگ میں کمر یا گھٹنوں تک پہنے جانے والا وستر کہلاتا ہے ہاں جی سریر کے اوپری بھاگ میں کمر یا گھٹنوں تک پہنے جانے والا وستر کہلاتا ہے تو اس کا انسر ہو جائے گا اکھرنگی جلدی کومنٹ کیجئے ہاں جی چیتر وے اسوین چیتر مطلب آسوڈ اور چیتر چیت اور آسوڈ نوراترا میں کس دیوی کا ملا بڑھتا ہے اگر پوچھا جائے کہ سب سے لنبا گیت کس کا ہے تو جین ماتا کا ہوگا اور دیوتا کا پوچھے تو رام دیو جی کا ہوگا جین ماتا کا کتنا لنبا گیت ہے چار دن اور چار راتوں میں کمپلیٹ ہوتا ہے سیلا دیو جے پور میں ہے اور کننی ماتا بکانیر میں ہے اور جین ماتا شکر میں ہے تو اس کا انسر ہو جائے گا اور چک سبھی یہ کہاں ہیں شکر ریواشا یہ کننی ماتا دیشنوگ بکانیر اور سیلا ماتا جے پور یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے سمیلیت یوگم نہیں ہے بیتانا ماتا جادو ٹونے والی ماتا ہے وہ کوٹا میک دم تو صحیح انسر ہے چھیک ماتا جے پور میں صحیح ہے جوالا ماتا جو بینیر میں صحیح ہے چھینچ ماتا کھا ہے یہ اس کا قلت ہو جائے گا چھینچ ماتا کھا ہے بانچ وڑا میں اس کا رائٹ انسر بھی سنت چرمداز جی کا جنم کس گام میں ہوا تھا بہت ہی شاندھار پیشن ہے جلدی کومنٹ کیجئے ابھی تک جس نے لائک اور شیئر نہیں کیا تو جلدی سے جلدی اپنے دوستوں پاس شیئر اور لائک کر دیجئے تاکہ 45 پیشن کے ساتھ اس کے ایک سو اسیکیوشن کروائے جائے کیونکہ سبی کو میں پورے ڈیٹیل کے ساتھ بتاتا ہوں تو اس کا ڈہرہ کاؤں اللہ برمہ پسچمی راجستان کے خیاتی پرابت کلاکاروں کو آوشک پرک سکشن دینے مرو کلاگرام کی اس تاپنا کہاں کی گئی ہے مرو کلاگرام کہاں پر ہے جو کلاکار ہیں خیاتی پرابت کلاکاروں کو آوشک پرک سکشن مطلب ٹریننگ کہاں پہ دی چاہتی ہے پسچمی میں مرو کلاکرام کہاں ہیں جیسل میر میں جیسل میر میں اس کرکٹ انسر بینیس میر میں آدھیو آشیوں کا کم بڑھتا ہے کب بڑھتا ہے بینیس ورطام میں سنت ماؤو جی کے یاد میں برا جاتا ہے آجی کب بڑھتا ہے بی مارک پر نیمہ کو آجی مہین ادھی کے کناری آجی بینیس ورطام دنگرپور آجی بینیس ورائی پارٹن مندیر بوندی سمرپیت ہے کن کو سمرپیت ہے کیسو رائی پارٹن ٹوینٹی ٹو تو جلدی کومنٹ کیجئے کیوں ہے بھگوان سری کرشن کو سمرپیت ہے یہ اس کرنٹرز انسر بھے کلہ جس کی آجاتی وے اسمیتہ کی رکشہ کیلئے وہاں کی ٹھاکروں نے گولہ باروت ختم ہونے پر دوسمنوں پر چاندی کی گولے داگے تھے بہت ہی بار کوشن پوچھا گیا ہے تو اس کا انسر ہو جائے گا چورو کا کلہ چورو کے کلے والے راجہ کس کے راجہ پر ڈالے گئے تھے بھگوانیر کے راجہ پر ڈالے گئے تھے نیچٹ کوشن سیوی جنپت کے سکھوں کا سمد کس سبیتہ سے ہے سیوی جنپت کے سکھوں کا سمد کس سبیتہ سے ہے تو اس کا انسر ہو جائے گا نگری تھا نیچٹ کوشن کس کلے کا نام بادو سا پر تم نے مومین آباد رکھا تھا مومین آباد مومین آباد کس نے رکھا تھا بادو سا پر تم نے مانڈور کا پرتیہار مانڈور کا درک پرتیہاروں کی کس ساکہ دوارہ راٹھڑوں کو بیٹ میں دیا گیا تھا مانڈور کا درک پرتیہاروں کی ساکہ دوارہ راٹھڑوں کو دیا گیا تھا کس ساکہ کے دوارہ دیا گیا تھا تو اس کا انسر ہو جائے گا اندہ اندہ ساکہ دوارہ دیا گیا تھا آباد آباد کے یود میں کسن کو دھیان سے دیکھنا اور اس کے پاتھ انسر دینا آباد کے یود میں کس انگریج کو مار کر کرانتیوکاریوں نے اس کے سیر کو آباد کے کلے پر لٹکیا تھا آباد آباد تو اس کا انسر ہو جائے گا میک موشن یہ یود کب ہوا تھا 18 ستمبر 1877 اس یود کو کیا کہا جاتا ہے چیل آواز کا یود کہا جاتا ہے چیل آواز کا یود اور ایک انہی نام سے بھی جانا جاتا ہے کالے گوروں کا یود یہ کن کن کے بیچ میں باتا انگریج ادھکاری اور جودپور پلس کرانتیوکاریوں کے بیچ میں تو کرانتیوکاری کون تھے کسال سنگھ ڈھاکور تھے اور انگریج ادھکاری کون تھا اے جی جی یہ میک موشن تھا وہ اُسٹ میں جودپور کا راجہ کون تھا جودپور کا جنہوں نے ساتھ دیا تھا ہاں جی پہلے تپنے اونار سنگھ آئے تھے پھر راجہ بھی آئے تھے ہاں جی ہاں جی ہاں جی اٹھا سوچتا ہوں پھر تاؤن کیسے میں راجہ کون تھا مار باڑ کھا جلدی کومیٹ کرو مار باڑ کھا ہاں جلدی کومیٹ کرو کون تھا تکت چنگ تھا تکت چنگ تھا ہاں جی نیسٹ کسن تکت چنگ تھا ہاں جی نیسٹ کسن کس آندولان کا ماملہ پرسن کے مادیم سے بیٹن کی ہاؤس اوپ کومنس میں اٹھایا گیا تھا جلدی بتو ٹوئنٹی ایٹ میں ہاں جی تو سکر کا جو ماملہ تھا اس کو اٹھایا گیا تھا بیٹنس کے بیٹنس کے ہاؤس اوپ کومن میں اٹھایا گیا تھا نیسٹ کسن بیچولیا کسان آندولان سے ویجے سنگ پتھنگ کے الگ ہونے پر آندولان کا نیت تطور کس نے سمبالا تھا ویجے سنگ پتھنگ بیجولیا آندولان کو چھوڑ دی گئے تھے مطلب وہاں سے نکل گئے تھے تو اس کے بعد انہوں نے کس نے سمبالا تھا بیجولیا کسان آندولان تو جمنا لال بزاد اور ہری باغو اپاہ دیا ہے نیسٹ کسن ورد راجستان سنگ کے اُدھگاٹن کرتا کون تھے ورد راجستان سنگ کے ابھی بتایا تھا ورد راجستان کے گوڑگل گوڑگل چاچا پٹیل ہاں جی چوتھا چرم تھا تیس مارچ کو چوتھا چرم تیس مارچ کا تو اس کا انصر ہے پٹیل چاچا پٹیل راجستان دیوش کی روپ میں منے جاتا ہے پانچ رائے سے تاتپریہ ہے پانچ رائے سے تاتپریہ ہے پانی کی نکاسی پر لگان ہاں جی ہاں جی اراولی پروت مالا کی دوسری سب سے انچی چوٹی کونسی ہے پہلی تو اپنی کونسی ہے گرو سکر پھر شیر پھر جرگا ہاں جی سترہ سو بائیس میٹر تو ہے اپنی گرو سکر گرو سکر کتنی ہے سترہ سو بائیس اور شیر دوسری کونسی ہے شیر تو پندرہ سو چتیانویں تیسری جرگا جرگا کتنی ہے چودہ سو اکتیس ہاں جی تو اس کانچ رو جائے گا بی ایج سی ایج کارکٹنچ ہے زی عالدی کارٹی اے زی کھانوا سے سمدھی جلو کا کرمہ سے سحی سی یوگم کونسہ ہے عالدی کارٹ اکھانوا کار ہے جلدی باتو عالدی کارٹی کار ہے راست سمند اور کار آمہ کار ہیں برد پور مو اس کا انصر اے ہو جائے گا ڈ ساگرمل گوپا کا سمندھ کس ریاست سے ہے تو ان کو جیل میں یادنوں کے قرآن مرتی ہوگی تھی جیسلمیر سے راجستان کا سروادک ون چیتر والا جلہ کون سا ہے سروادک ون چیتر والا جلہ بہت بار پیوشن پوچھا گیا ہے سبی کو ایک دم ساندھار طریقے سے انصر دینا ہے ساندھار طریقے سے سبی کا انصر ایک دم نائس طریقے سے آ رہا ہے سبی کی اچھی تیاری ہے ساردہ سنیل کموت کیلاس ریباری میش کموت سبی کا ایک دم ساندھار طریقے سے آ رہا ہے تو ادھے پور نیچٹ پیوشن شلپ شلپ شاستری مندن دوارہ جہاں گوڑاوان کی سرن اسطلی ہے سب سے زیادہ گوڑاوان کہاں رہتے ہیں ریشتے مرودیان میں کہتے ہیں جس کی اسطح نویتی انیس سو اکاسی میں بندوق دوارہ نشانہ سادنے کا ابیاز کیا کہلاتا ہے بندوق دوارہ نشانہ سادنے کا ابیاز کیا کہلاتا ہے چاند بالا چانچ چاند ماری یا چانچڑ تو اس کا انصر ہو جائے گا چاند ماری فائرنگ کرنے جاتے ہیں تو فائرنگ انگلیز کا سبت ہے لیکن اس کو بولتے ہیں چاند ماری پالی جلے میں کس ندی کا ادھگم ہوتا ہے بہت ہی ساندھارس کشن ہے آجی ڈی سی 2008 ہم پوچھا گئے کشن ہے یہ جتنے بھی کشن ہے وہ کسی نے کسی پچھل ایکزام میں پوچھے گیا ہے very very most important ہے بی ایس ڈی سی اور راجتان پولیس اور پٹواری کے لیے اس میں سے کم سے کم پانچ یا چھے کشن مل جائیں گے اسی تیسٹ کو اس سے ہاں جی کیونکہ ریپیٹیٹ ہوتے ہیں جو ایمپورٹینٹ ہوتے ہیں تو اس کا انصر ہو جائے گا سوکڑی ندی راجستان راجی کی آتما کس نرطی کو کہا جاتا ہے نرطیوں سے سمجھ دیت میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو بنا رکھا ہے الگ سے پھلے لسٹ میں جا کے آپ دیکھ سکتے ہو اس میں آپ کو ٹرک کے ساتھ آپ کو یاد کر رکھیں ویبسائک نرطی جن جاتیوں کے دورا کیا جانا وارا نرطی ہاں جی اسطان یہ نرطی ہے تو اس کا انصر جائے گا آتما کس کو کیا کہا جاتا ہے گھومر کو کہا جاتا ہے ہاں جی ترپورہ سندری کا ملہ کس جلے میں بڑھتا ہے ترپورہ سندری جو اپنے پوری مکشی منتری وسندرہ راجے کی عراجی دیوی تھی جو پوجھ کے ان کو پوجھ کے اپنی جو پرچار یادرہ شروع کرتی تھی کہاں پہ ہے بانس پڑھا میں اگرم رائیٹ انصر بانس پڑھا سبھی کونہ چاہیے یہ تو سبھی کنسر اگرم رائیٹ ہے اججے راج کے ونسرج ویگرے راج چطور دوارہ رچت پرشت ناٹک کا نام ہے بہت بار کیوشن پوچھا گیا آرے ایس پری انیس سو ننہان میں پوچھا گیا کیوشن یہ اور پھر پٹھواری دو جار اگیار میں پوچھا تھا اور یہ گرام سے بگ دو جار آٹھ میں بھی پوچھا گیا کیوشن ہے تو بہت بار کیوشن پوچھا گیا اور اس کنسر اگرم رائیٹ ہے آری کیلی نو لکہ ساگر کس چلے میں شتی تھے نو لکہ ساگر نو لکہ ساگر پوچھے یا نو لکہ باوڑی پوچھے تو ایک ہی ہے تو اس کنسر ہے بی بندی میں ہے راجی میں پرویش کرنے والی پسچمی ویچوپوں کا اتھپتی چہتر ہے جو سرگدیوں میں ہوتے ہیں جس کو ماؤٹ بولتے ہیں ماؤٹ کا سمدھ کس سے ہے جو پسچمی ویچوپوں کا اتھپتی چہتر ہے راجستان میں پرویش کرنے والی جو سرگدیوں میں جو بارش یا دند یا کوہرہ جو بھی آتا جس کو ہم ہاں جی بھومتی ساگر سے لاسٹ انتیم کیوشن راج پتانے کے کس راجی کے ساسک نے اج میر میں لوڑ مویو دوارا آیو جیت دربار میں بھاگ نہیں لیا ہاں دی ہاں دی تخت سنگھ تھے کان کے راجہ تھے جوڑپور کے راجہ تھے ہاں ہاں ٹوٹل ہاں 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 ٹوٹل ہاں ہاں ٹوٹل ہاں ٹوٹل ہاں ٹوٹل ہاں جنرل سائنس کی جنرل سائنس کی کلاس کب ہوتی ہے مورننگ میں آٹھ بجے مورننگ میں آٹھ بجے ایوری ڈے ہاں جی جو ٹی مہم کی ہوتی ہے ایم ایسی بھائیو اترکند سے ہے کوالی فائی نیکسٹ اپنی کلاس ہوتی ہے مورننگ میں نو بجے اور ایوننگ میں نو بجے ہاں جی اٹیمٹ کرنا مت بھولے تاکی پر ڈے آپ کو پہنٹ آلیس کیوشن تو مطلب پہنٹ آلیس پہنٹ آلیس نببے تو مہینے میں ستہائیس کیوشن آپ کو کمپلیٹ ہوتے ہیں اور پندر آسو کیوشن جنرل سائنس اور پولیٹکس کے کیوشن بھی آپ کو کلیر ہوتے ہیں اور کمپیوٹر کے بھی کیوشن کلیر ہوتے ہیں آجی یہ ہم آپ کو پتائی ہے اور ایک کومنٹ کر کے جلدی بتاؤ کی انگلیس کی کلاس کتنے بجے لگائیں انگلیس کی کلاس آپ کے کہنے پہ وہی ٹائم پکس رکھیں گے جو انگلیس کی کلاس کا اچھا رہے گا جلدی کومنٹ کر کے آپ خود الگ سے کومنٹ کر کے بھی بول سکتے ہیں انگلیس کی کلاس اتنے بجے لگاؤ اس کے لئے آپ کو وارٹسپ نمبر بھی ہے اس پہ بتا دینا ہے جلدی آجی سو مار سے لگائیں گے جلدی بتاؤں کی انگلیس کی کلاس کب لگائیں 930948 0403 پہ آپ میسیج کرنا اپنی رائے دینا اس کے انوشار لگائیں گے اسی کے ساتھ اپنی ٹیسٹ پیج کمپلیٹ ہوتی ہے آجی تو جہند جے بات